موسیقی اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین اسکری اور سیاسی معاملات میں تلاؤ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور اس کا براہ راست اثر ہماری خارجہ پالسی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ پڑھ رہا ہے کئی عرصے سے مسلم لیگ نون کی صفوں میں تلخیوں کی افوائیں سر گرم تھیں پر کل صفتر نے کھل کر اپنے سسر سابق وزیر آزم اور پارٹی کے صدر میاں محمد نواز شریف کی سوچ کی مخالفت کی کیسے کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چلائیں جی اگر اس کائی عظم یونیورسٹری کا جو شعبہ فیزک ہے اس کا نام چہین نہ کیا گیا میں ہر روز یہاں اتجاج بھی کروں گا اور دوسری سب سے بڑی بات جو کرادات میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فواج پاکستان کے اندر کادیانیوں کی برتی پر پابندی لگائی جائے یاد رہے دسمبر دوہزار سولہ میں خود میاں محمد نواز شریف نے قائد اعظم یونیورسٹری کے نیشنل سینٹر فار فیزکس کا نام تبدیل کر کے پروفیر سینٹر فار فیزکس رکھا تھا یہ وہ عبدالسلام ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے انیس سو اناسی میں پہلا نوبل پیس پرائز جو ہے وہ جیتا تھا فار فیزکس اور کیونکہ ان کا تعلق ایمیدیا کمیونٹی سے ہے شاید اس لیے ان کو ایک کامیاب پاکستانی جیسی اہمیت نہیں دی گئی پر سوال یہ ہے کہ سفتر مسلم لیگ نون کی سوچ کی ترجمانی کر رہے ہیں یا پھر جیسے کہ سوشل میڈیا پر ان پر الزام لگ رہے ہیں کہ یہ سیول ملٹری میں مزید بگاڑ لانے کے لیے اپنے جو بیان ہیں وہ نیشنل اسیمبلی میں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما شہلہ رزا صاحبہ آپ ڈپٹی سپیکر ہیں سندھ اسیمبلی میں بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور لاہور سے ہمیں جلد ہی جوائن کریں گے پنجاب کے وزیر قانون پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر رانا سناولا صاحب بلکہ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ریٹائیڈ جنرل افٹینن جنرل امجد شویب صاحب آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جنرل صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ یہ جو بیانات انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں دیئے ہیں کہ فوج کے اندر بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے ایک اکلیتی جماعت کی یا ایک کمیونٹی کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فوج میں آج ہندو سب موجود ہیں وہاں پہ اور پاکستانیوں کی حیثیت سے میرا خیال ہے ان کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے اور ہم بھی اپنی ایک مذہبی رواداری کے تحت یہ درست دیتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کرنا ہر شہری کا فرض ہے وہ کسی تعلق رکھتا ہو اس لیے اس ایشو کو اٹھانا اور اس طرح کی تقریر کرنا یہ مذہبی منافرت پھیلانے کے مترادف ہے اور یہ ہماری ان اقدار کے خلاف ہے ملکل خلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی جس میں کہ انہوں نے خود اقلیتوں کے دفاع کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری اور اس کی یقین دہانی ہمیشہ کروائی تو جب ہم نے ایک گروہ کو ایک گروپ کو نون مسلم اقلیت قرار دے تو پھر اس کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ اسی طرح آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے جس طرح باقی نون مسلم کا ان کے تحفظ اور ان کے حقوق کا تحفظ کرتی مگر خاص طور پر انہوں نے یہ کیونکہ آپ کے آمی کے اندر فوج کے اندر بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ میں ابھی مسلم نبی ہم لوگ رانا سناولہ بھی اگر آجائے تو وہ بتائیں گے میں اس چیز پر ان کے موہ سے بھی سن چکا ہوں کہ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے نہ یہ پارٹی کی آواز ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیپٹن سبدر مسلم لیگ نون نہیں ہے وہ مسلم لیگ نون کے ممبر ضرور ہیں لیکن وہ مسلم لیگ نون ہے وہ اس کے پر خاموش کیوں ہیں چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت تنقید ہو رہی ہے اور ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے تو کیا بنتا نہیں تھا کہ کم از کم ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا یا ان کو ریپریمانٹ کیا جاتا ان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یا ایک میمبر کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان میرا عقیدہ جو ہے وہ کوئی مسلم لیگ نون کے متحد نہیں ہے اور نہ ہی ایک سیاسی جماعت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے میمبر کے عقیدوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اجارہ داری جو ہے وہ قائم کرے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک پولیسی کے طور پر جو اس بارے میں جو سمجھ ہے جو یعنی پولیسی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مواقعوں کے اوپر میاں نواز شیف صاحب خود اس کی جو ہے وہ وضاحت کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اب میں آپ کو ریفرنس وہ دوں گا کہ جو انہوں نے ایک ہندو کمیونٹی کا ایک اپنا تہوار تھا کراچی میں جی ہولی کا تہوار تو وہاں پہ جو انہوں نے سپیچ کی تھی جس سپیچ کے اوپر بعد میں آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بعض ظلم نے اور ہمارے بعض سیاستدانوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر بہت ہی جو ہے وہ بے مانی اور نامناسب جو ہے وہ باتیں اور الزامات بھی لگائے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کیپنل سفدر صاحب جو یعنی باتیں ہیں کہ فوج میں جو ہے وہ احمدیوں کو نہیں ہونا چاہیے اور اس میں جو بات جنرل یہاں پہ ایک بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایک پوائنٹ ہے جس کو ہمیں روزانہ فیس کرنا پڑتا ہے جب علماء اکرام کے ساتھ جو ہے وہ اس بارے میں بات ہوتی ہے دراصل پارلیمنٹ نے تو اقلیت قرار دے دیا ہے قادیانیوں کو احمدیوں کو لیکن وہ نہیں مانتے اس بات کو وہ خود کو اقلیت تصور کرنے کو نہیں ہیں میری پچھلے دنوں میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ننکانہ میں ایک جو احمدی ایک پروفیسر تھے ان کا جو ہے وہ ٹارگٹ کیلنگ ہوئی تھی اس کے بعد میری احمدیوں کے جو علماء اکرام کہہ لیں یا ان کے جو بھی قابرین ہیں ان سے بھی میری میٹنگز ہوئی دوسری طرف سے بھی ہوئی تو یہ جو ہے کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے بلکل کمپلیکیٹڈ ہے قطع کلامی معاف مگر رانہ سنا اللہ صاحب صرف ایک بات فرمائیں کہ جب آپ کے ممبر آف نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کے اندر کھڑے ہوکے اس قسم کی تقریر کریں گے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کیلنگ ہو چکی ہے ایک کاس کمیونٹی کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہوا دیں گے لوگوں کو یا ایسے سوچ کو جو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے اس کو ہوا ملتی ہے نہیں منظر بات یہ ہے میرا تو میری تو یہ سوچ یا میری افزرویشن یہ ہے کہ وہ جو ایک پیرا جو ہے وہ الیکشن بل میں جو ہے وہ اس میں کوئی کمی کتا ہی رہ گئی تھی اس کے اوپر جس قسم کی تقریر ہوئی ہیں جس قسم کی پریس کامسلز ہوئی ہیں جس طرح سے مسلم لینگ نون کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ حدف تنقید بنایا گیا ہے اچھا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کپٹر سفدر کی تقریر بھی نہیں ہونے چاہیے تھے اور ہمیں اس کے اوپر یہ پروگرام بھی نہیں کرنی چاہیے ہم یہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں نا اس کے بھی بڑے ری پرکشن جو ہے وہ ہوں گے اچھا رانا صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ جب ایک بات نیشنل اسمبلی میں ہو جائے اور کاسٹ بھی ہو جائے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے ادھر شلعہ رضا صاحبہ آپ کی جانے باؤں گی رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں نہیں نہیں اس کو پھر کتنی بار ٹیلی کاسٹ کرنا ہے نا ایک بار ہوگی بات اب اس کو اگر ہم نے سو بار ٹیلی کاسٹ کرنا ہے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں یہ قومی مفات میں نہیں ہے آپ تو جمہوری سوچ یہ قومی یہ سن لے نا یہ قومی نہیں سن لے ہم نہیں بالکل ہم تحفظ دیں گے یہ قومی مفات میں نہیں ہے اس میں ہمارے بعض لوگوں کا جو عقیدہ ہے یا بعض ہمارے جو علماء اکرام کا نکتہ نظر ہے دیکھیں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے جو پھر جو جیسے جیسے یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوگی تو اس کے ریپرکشنج یا پھر لوگوں کے جذبات جو ہے نا اس کے بات ادروائیز ہیں رانا صاحب آئی گیٹ یور پوائنٹ شلعہ رضا صاحبہ دیکھیں جو کچھ بھی ہم اس کے بارے میں کہیں مگر ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی سوچ اور کم از کم ان کے اپنے داماد کی سوچ میں فرق تو ہے بہت شکریہ میں اس بات سے اختلاف کروں گی کہ اپنی اپنی سوچ اور اپنے جذبات ہیں جب آپ ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے ہر ہر پوائنٹ پہ آپ کو اس کی آئیڈیالوجی سے آپ جانا متفق ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں مذہب عقیدہ زبان اور یہ چیز جو ہے اس کے مسائل نہیں ہیں اور صرف پاکستانی ہونا اس میں فرض ہے اسی طرح جو پاکستان کا آئین جو ہے وہ میریٹ پر جو ہے وہ تمام شعبوں کو یہ کہتا ہے کہ اس میں لوگ بھرتی کیے جائیں اور اس بنیاد پر نہیں کیے جائیں کہ کون کس عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے تمام پاکستانی ہے کچھ مسلم ہیں کچھ نون مسلم ہیں بس اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اسیمبلی میں ایک بات کہی ہے تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو ڈسکس نہ کیا جاسے نہیں قرارداد لانے کی بھی بات ہوئی ہے شلال رضا صاحبہ قرارداد لانے کی بھی بات ہوئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے جب آپ فلور پہ بات کرتے ہیں تو وہ بلکل دیکھیں میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں میرے لیے مقدس ترین جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے میں وہاں پہ بات کہہ رہی ہوں تو مجھے میں اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں اس کے خیالات کی روشنی میں بات کر رہی ہوں تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کبھی جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اسامہ سے جو ہے وہ نو دفعہ ملے کبھی خالد 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 کے ذریعے کبھی جو ہے وہ قاضی حسین احمد کے ذریعے ان کی زندگی میں بھی کبھی نہیں اس بات کو وہ کیا بہت سارے موقعوں پہ کیا یہ بھی غلط تھا کہ ہمارے اور طالبان کے نظریات ملتے ہیں تو جب ہم اوپر سے لیڈرشپ وقتاً فوقتاً اس طرح کی بات کرتی ہے تو پھر اس کو نیچے تک جو بات جاتی ہے وہ بہت تیزی سے جاتی ہے تو میں کیپٹین سبدر صاحب کو اکثر دیکھتی ہوں کہ باہر جب انہوں نے اس سارے لگے ممتاز قادری کے حق میں تو میں مختلف جگہ پہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتی ہوں ایک لیڈر کا یہ فرز ہے کہ اپنے خاص طور پر اپنے فیملی میمبر کو یہ بتائے کہ جناب ہمیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا چہرہ یہ ہے کہ وہ ایک روشن خیال پاکستان ہے جس پر تمام پاکستانیوں کو اکمل رائش ملے میرا خیال ہے امجد شویب صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے تھے مگر جب وہ قرارداد اب لے کے جائیں گے وہ بند کرانا چاہیے وہ میرا خیال ہے پارٹی کو ڈسین لینا چاہیے دیکھیں اصل میں قصہ جو کنفیون ہوا تھا وہ تو وہ جو بہت شنواری بات آئی تھی اس پر اور وہ جب پارلیمنٹ نے ریزولو کر لی ٹھیک طرح سے پھر کوئی جواز نہیں رہتا کہ آپ اس طرح کی تقریریں وہاں پہ کریں چلے تو آپ آپ دونوں کا کم از کم یہ کہنا ہے کہ قرارداد نہیں لانی چاہیے اس بات کو ادھر ہی ختم کر دینا چاہیے مگر کیا مسلم لیگ نون اس بات کو ادھر ہی ختم کی چونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے اس معاملے کے اوپر سوائی ٹاک شوز کے خاموشی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین صاحب یہ جو کیپٹن سفدر صاحب قرارداد لانے کی بات کر رہے ہیں نیشنل سیملی کے اندر کہ جو عبدالسلام کے نام سے فیزکس ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا گیا اس کو تبدیل کیا جائے تو یہ آگے جا کے آپ سمجھتے ہیں قرارداد آئے گی اس لیے دیکھا کہ آپ کے جتنے بھی باقی ساتھی تھے وہ ٹیبل بجا رہے تھے خوش ہو رہے تھے تو کیا یہ قرارداد آئے گی اور اس کے پر پارٹی کا کیا موقف ہوگا دیکھیں میں کوئی پارٹی پولیسی جو ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں لیکن میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایسی کوشش یا ہونی چاہیے کہ وہ اس قرارداد کی طرف جو ہے وہ محب نہ کریں آہ کیونکہ ان چیزوں سے جو ہے وہ پھر جو کیونکہ یہ مذہبی معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے جو معاملات ہیں اس میں لوگوں کی اتنی جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ری پرکشن جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ادروائز ہوتے ہیں تو اس تو یہ کی جانی چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لو پروفائل جو ہے وہ رکھا جائے ان چیزوں کو اس طرح سے اوپن لی جو ہے وہ ڈسکس نہ کیا جائے اور ہماری اب بھی کوشش جائے لیکن اب کیا 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 جائے کہ کچھ لوگ صرف اپنے ایک مختصر سے ذاتی مقصد یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے پہلے اس پیرا گراف کو جو ہے وہ جو ہے وہ بڑا بڑھا چڑھا کے اور بڑی تقریریں اور جناب بڑی باتیں اور بڑے تذیہ کیے اب وہ اس بات کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک ایک ہلکا سا ایک گھٹیا صاحب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا جو پوائنٹ ہے اس کو جو ہوئے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ادروائی جو ہے وہ ایک سوچ کی طرح مگر رانہ صاحب آپ نے تو شروع میں میرے خالے کہہ دیا کہ ان کو یہ تقریر کرنی ہی نہیں چاہیے تھی آپ کی اپنی رائے تو یہ ہے دیکھیں میں 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 تو بالکل یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس پیرا گراف کو نہیں نہیں میں کیا پیٹل سفدر صاحب کی بات کرنی کی قیادت کے خلاف تقریر کی پریس کانفرنس کی وہ بھی انہوں نے غلط کیا اور اسی جو ہے وہ جو ہے وہ یعنی بہاؤ میں جو ہے وہ کیپٹن سفدر صاحب نے جو تقریر کیا میں ان سب چیزوں کو کہہ رہا ہوں بلکہ میں ایون جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں میں تو ان کے متعلقی یہ کہہ رہا ہوں اچھا چلے پھر اس بات کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں رانہ صاحب آپ کا کمستب آپ کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ کلیر آ گیا ہے اہم معاملات کی طرف میں آپ کا توجہ جو ہے وہ لانا چاہتی ہوں یہ جو الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کی بطور سیاسی جماعت ریجسٹر ہونے کی درخواست مسترد کی ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ فیصلہ انہوں نے وزارت تجویز پر کیا ہے جن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اس نئی سیاسی جماعت پر قدگن لگانی چاہیے چونکہ ان کا تعلق قلدم تنظیم لشکر تیبہ کے ساتھ ہے ایک طرف سے تو الیکشن کمیشن کو قدگن لگانی چاہیے مگر دوسری طرف سے جو ہماری قیادت ہے وہ کہتی ہے ایک حد تک کہ جو قلدم تنظیمیں ہیں ایک پلان ہو رہا ہے کم از کم حکومت یہ پلان کری ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لائے جائے وہ انہوں نے کیا کہا ہے ذرا دکھائی یہ جو اورگنیزیشن ہیں ڈیفرنٹ جنہوں نے پولیٹیکل کورس میں جانے کی باتچیت ہو رہی ہے تو ایک تو یہ ریاست کا مسئلہ ہے اور ریاست کا ہی رسیجن ہونا ہے پولیٹیکل پروسس میں حصہ لینے کی ہر پاکستانی کو جو ہے پروسس میں پولیٹیکل پروسس میں بورٹ ڈالنا ہے جیسے کرنا اس کی ہر پاکستانی کو اس کا حق ہے آج کی انوارمنٹ میں دیکھیں تو جو کشمیر میں لیٹسے جو مومنٹ چل رہی ہے وہ پیور پولیٹیکل مومنٹ ہے وہ فیکٹس ہے جو حق خدرادیت کشمیر کو ملنا ہے وہ ایک یو این کا ایجنڈا ہے اب اگر اس جو سٹرگل ہے جو کہ جس سٹرگل ہے وہ نون سٹیٹ ایکٹر اگر اس کو کوشش کریں یا ریاست کی سپورٹ سے بیونڈ اس کو سپورٹ کرنے کے کوشش کریں تو ایک تو اس سٹرگل کو بھی ڈیمیج ہوگا دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ریاست جیسے آرمی چیف نے کہا سکھ سپٹیمبر کو کہ use of violence is the productive of state alone اور instrument of جو پاور ہے پاکستان ہے وہ ریاست کے حکم پہ چلتی ہیں اور ریاست کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں امت نے اس کے اوپر کچھ باتچیت کرنی شروع کیا کہ ان کو کس طریقے سے ہم مینسٹریم جو ہے کیا جائے تاکہ وہ ایک constructive contribution کر سکیں امجد چوہے صاحب آپ کچھ اس کے پر وضاحت کر سکتے ہیں کہ آخر کار ہونے کیا لگا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تجویز ہے یہ اور تجویزیں بھی ہونی چاہیے تھنک ٹینکس کو کام دینا چاہیے حکومت اس پہ کام کروائے اصل چیز یہ ہے کہ جو ایسی تنظیمیں جو فرقہ واریت کے اوپر سیاست کر رہی یا فرقہ واریت کر رہی تھی جس طرح کے وہ تنظیمیں وہ تھی جو سپاہ صحابہ بنی وہ تنظیمیں وہ تھی جو لشکر جھنگوی بنی پھر لشکر جھنگوی عالمی اور ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں وہ تو الڈی سیاست میں موجود ہیں اچھا گلیکٹڈ ہیں جو وہ انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اگر جماعت اہل اہل سنت وال جماعت نام رکھ لیا تو لہٰذا پھر لشکر طیبہ کے آنے میں کیا آج اچھا اب لشکر طیبہ وغیرہ جو ہیں ان کو یونیٹ نیشن نے تو ڈیکلیئر کیا حافظ سعید کو ڈیکلیئر کر دیا یا عقوب شیف کو بھی کر دیا لیکن یہاں پہ یہاں پہ ان کے اوپر نہ ان کے اوپر باہر سے کوئی ایویڈنس آکے کسی نے دیا ہے کہ وہ یہاں ریمن ڈیویس کو سال ڈیر لگایا رکھا ہے مگر اب تو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ تو پوری تیاری کر رہے تھے انہیں فور کی الیکشن کی شاور میں ہم سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ فیصلہ حکومت کو ہی کرنا چاہیے کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے لیکن ایک چیز ہے یہ میں پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کو ریزول کرنا آپ نے دیکھیں یہ بڑے ارگنائز لوگ ہیں یہ حافظ سعید کا اور ان لوگوں کا حکم مانتے ہیں اس کے حکم پہ جو جی چاہے کر دیں اب ان میں بعض لوگ ہوں گے جن کے پاس جو بعض ہیں جو صرف سیاست کر رہے ہیں یا باہر نکل کے صرف نعرے لگاتے ہیں کشمیری حق میں جو جن کے پاس ویپنز ان کو ڈی ویپنائز کرنا چاہیے ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنا چاہیے یہ اتنے ارگنائز لوگ اگر ان کو آپ کارنر کریں گے اگر ان کو پش کریں گے گینسی وال یہ ریاکٹ کریں گے یہ ریاکٹ کر کے ہمارے خلاف ریاکٹ کریں گے میں پہلے واضح کر دوں انہی میں سے جب جنرل مشرف نے ان کو بغیر کے اٹھا کے کشمیر سے دوزار چار میں نکالا اس میں سے پنجابی طالبان بن گئے انہوں نے سب نے کہا جی مشرف نے ہمیں یہ مشرف ٹریٹر ہیں اس نے کشمیر کاؤز کے ساتھ خطاری کی ہے وہ بنے اس میں سے نکل کے پنجابی طالبان اب شلہ رضا صاحبہ اب بھی اگر آپ ان کو دیوار سے لگا کے رکھیں گے تو یہ لوگ ریاکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے بہت اہم ایک نکتہ اٹھایا ہے شلہ رضا صاحبہ ایک کم از کم سوچ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو قومی دھارے کے اندر آپ نہ لے کے آئے تو پھر یہ ریاکٹ کر جائیں گے ایک وائلنٹ ریاکشن ہوگا تو پھر جتنی بھی قومی دھارے میں لانا چاہیے جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی لائی بیلیٹی ہیں میں وقت تو دیں ان کو ٹھیک کرنے کا دیکھئے کل ادم جو تنظیمیں ہیں ضروری نہیں ہیں کہ تنظیمیں جو ہیں وہ ہتھیار اٹھا کر کام کر رہی ہوں لیکن وہ منٹلی لوگوں کو اتنا پریپیر کر دیتی ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہی کی لڑائی ملک میں چل رہی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ تلکہ نظیموں نے نام بدلے اور وہ اسیمبلی تک پہنچ گئیں اور ہم نے مختلف وزراء کو بھی ان کے ساتھ دیکھا اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کل ادم تنظیموں کو جن کے ہاتھ خون سے رنگے میں ہیں آپ قومی دھارے میں شامل کرنا بہت اچھی بات ہے تو پھر اس سوچ کو بھی تو آپ روکے نا کہ ازائی ہیں یا شیعہ ہیں تو کیا یہ ملک میں ہتھیار اٹھا کہ لوگوں کو مار رہے ہیں اگر پھر یہ والی بھی باتیں شروع ہو گئیں تو یا یہ کہنا کہ احمدی جہاں وہ نون مسلم ڈیکلیئر ہو گئے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں تو بھئی آپ نے ڈیکلیئر یہ تو ہم نے ان پہ تھوپا ہے نا وہ کیوں مانے اسی طرح کل آپ تھا رہی دیواروں پر شیعہ مانتے ہیں جو انہیں مار لیں گے جب وہ نام بدل کے اسیملے میں پور جائیں گے کیونکہ ان کی سوچوں کو فرمان چڑھایا ہے مگر مجھے یہاں پہ انفرچنٹلی ایک وقفہ لینا ہے مگر انہوں سے یہ پوچھوں گی جو نیشنل ایکشن پلان آپ لوگوں نے دیا تھا پھر اس کا کیا ہوگا جب ساری کل ادم تنظیموں کو آپ قومی دھارے میں لے آئیں گے اس کا کیا ہوگا یہ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین رانہ سناولہ صاحب اب ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کم از کم قدغن لگا دی ہے ملی مسلم لیگ کی اوپر جن کا تعلق لشکر طیبہ کے ساتھ ہے مگر امجد شویب صاحب کہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر وہ گنز اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ان کے پاس ایک اور آپشن ہو اور وہ یہ ہو کہ وہ سیاست کر سکیں یہی ایک آپ سمجھے ایک طریقہ ہے ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کا نہیں دیکھیں اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہیں اور جو تضیر ہے وہ جنرل امجد شویب صاحب نے کیا ہے اس سے میں کافی حد تک متفق ہوں لیکن بات یہ بھی ہے کہ جو بہت سارے لوگ باقی گروپس میں شامل ہو کے کوئی دائش بن جاتا ہے کوئی تالبان بن جاتا ہے کوئی جو ہے وہ لشکل جنگ بھی بن جاتا ہے تو جب وہ لوگ پکڑے گئے ہیں تو بعد میں جب پتا چلا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پہلے یہ جماعت و دعویٰ میں تھے تو پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ بندے جو بھاگی ہو کے جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ بھاگ گئے اور ادھر چلے گئے پہلی چیزیں جو ہیں وہ یہ جو گروپس وائلنس کی ہتھیار اٹھانے کی مسئلہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں یہ جدوجہد میں ان کا کوئی جو ہے نا ان کا کوئی فرق کوئی نہیں ہے ایک آدمی جو ہے وہ لشکر احرار میں ہوتا ہے کوئی دو مینے بعد پتا چلتا ہے کوئی ٹی ٹی پی میں چلا گیا ہے ٹی ٹی پی کے بعد پتا چلتا ہے کہ اب وہ دائش میں چلا گیا ہے تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ تربیت حاصل کی ہے جن کی ذہن سازی ہو چکی ہے اور جن کو دنیا بھی جانتی ہے کہ آپ حافظ سعید کو جتنا مرضی زور لگائیں اور آپ کہیں کہ جی وہ نہیں وہ کوئی وائلنس نہیں کرتا کوئی وہ جو ہے وہ کسی واقعے میں ملوث نہیں جتنا مرضی زور لگائیں دنیا نہیں مانے گی آپ کی بات اور ان لوگوں کو جن لوگوں کے مطلق یہ چیزیں موجود ہیں انہیں ہمیں جو ہے وہ بالکل جو ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ریلس جو ہے وہ ریڈکلائز نہ ہو جائیں ڈی ریڈکلائز نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ اس پالیسی کو جو ہے وہ اپنانا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ صاحب نے بات کی ہے ان ان آپشنز کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا لیکن ایک بات میں آپ سے جو ہے وہ ضرور کرنی چاہوں گا کہ جو سپیچ یوم شہدہ کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف نے کی ہے اور اس کے بعد جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے دیکھیں یہ یہ درست لائن ہے جو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ جہاد جو ہے یہ صرف اور صرف اوپشن ہے جی صرف ریاست کا کام جی بلکل یہ درست ہے اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو ہے وہ ان کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جو جو نے اٹھایا ہے حافظ سعید صاحب نے کھنے نا حافظ سعید صاحب یہ بات نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مانتے جہاد جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں تو نہیں ہے نہیں مانتے اگر وہ یہ بات کہہ دیں آن ریکارڈ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آن ریکارڈ وہ یہ بات کہہ دیں اس کے بعد جو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ پاکستان کی زمین جو ہے وہ کسی ملک میں انہوں نے نام نہیں کسی کا لیا سب شامل ہیں کسی ہمسایہ ملک کے خلاف وائلنس کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ دو چیزوں پہ اگر ریاست اور ہماری افواد جو ہیں اس کے اوپر اگر عمل کروانے کے لیے جو ہے وہ ڈٹ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ جلد یا بدے چورے اس میں ٹائم تو تھوڑا لگے گا لیکن یہ حال ہو جائے یہ یہ ایشو جو ہے یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پی سٹڈیز میں اس پہ دو مہینے سٹڈی ہوئی اور وہاں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا حافظ سعید کا نمبر دو آئے تھے کیونکہ حافظ سعید ڈیٹینشن میں تھا تو اس کا نمبر دو آیا مورانم حمد عبدیان بھی آیا یہ سارے لوگ آئے کے ساتھ سات آٹھ گھنٹے کی وہاں پہ گفتگو ہوئی پورا پینل جتنا بھی سٹڈی میں سارے لوگ موجود تھے میں بھی اس کا حصہ تھا اور بعد میں میری بات ان سے لنچ بریک میں میں نے پرائیوٹی بھی ان سے ڈسکشن کی وہ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ہمیں سپیس نہیں دیں گے پھر ہم کیا کریں گے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ہر قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں ہم ریاست کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ریاست ہمیں سپیس دے اگر ریاست کے یا کسی اور کے کہنے پہ اچھوت بنا دے گی تو پھر ہم کیا کریں گے کہیں نہ کہیں تو ہمیں پھر رستہ چاہیے اچھا سو بات یہ ہے کہ ڈی ریڈکلائزیشن کا ایک پلان تھا جو پلان موجود ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت نیکٹر کے پاس وہ موجود ہے اس میں ایک آٹھ دس آٹھ ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کی فنڈنگ کا بھی ان کی ڈی ریڈکلائزیشن کا جس طرح بھی آدمی سینٹر چلا رہی ہے چار پانچ کے قریب جہاں ڈی ریڈکلائز کیا جاتا ہے وہاں لوگ جو ہیں وہ چھ مینے سے لے کے دو دو سال تک پڑے ہوئے ہیں جن کو ڈی ریڈکلائز کرنے کو آسانی سے ہو جاتے ہیں کہ ان کو بہت وقت لگتا ہے اور پھر سائیکیٹریسٹ ہیں جو ان کی امی کے بعد بتاتے ہیں امجد چھویب صاحب اب ایک اہم اہم سوال مجھے اٹھانے دیں شلہ صاحبہ کے ساتھ شلہ صاحبہ اس لیے چونکہ کہ آپ حکومت کو ریپریزنٹ بھی کرتی ہیں سندھ کی حکومت کو ریپریزنٹ کرتی ہیں آپ کی جو لیڈر تھی وہ ان کا شکار ہوئی تھی دہشت گردوں کی ایک بات بار بار پھر اٹھائی جاتی جس طرح رانہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آپ لوگ کو اگنور سکتے اب یونائٹیڈ نیشنز کا پاکستان سگنٹری ہے یونائٹیڈ نیشنز کہتا ہے کہ یاکوب شیخ صاحب جنہوں نے این اے ایک سو بیس میں ایلیکشن لڑا حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہے اس کا پھر آپ کیا کریں گے اس وقت اس لوگ کو پھینکتے ہیں گے کیا کریں گے دیکھیں بات یہی ہے کہ لوہ سے لوہی کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی لیکن مجھے پریشانی یہ ہے کہ جماعت دعویٰ جو ہے ان کی مجھے ہسٹری میں جو ہے وہ نہیں ملتا جو لشکر جنگوی اور سپائے صاحبہ میں تھا کہ فتوے لگانا اور ان کو وہ کرنا تو وہ تو نام بدل کر شامل ہو گئی الیکشن کمیشن نے کبھی ان پہ اتراز نہیں اٹھایا مسرور نواز کی کیمپین بھی ہم نے دیکھی اور اس کے پہلے بھی سب کچھ دیکھے اس کی اسپیچیز بھی ہم نے دیکھی لیکن یہاں پر ہمیں ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ملتی کہ آپ مطلب پھڑ جائیں یا ان کو کافر کہیں یا ان کا جینا آرام کر دیں اس پہ اتنا سخت ایکشن تو یہ ایک بارحال بہت پریشان کن تو ہے دیکھیں برکس کانفرنس کے اندر بھی چائنا جو آپ کا دوست ہے جس کو بار بار کہتے ہیں کہ جی آل ویدر فرینڈ ہے انہوں نے بھی اس کے پہ اتراز اٹھایا تو پھر بینل اقوامی طور پہ آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں میں افسوس مجھے یہی ہے کہ حافظ سعید پہ تو ہم نے فابندی کر دی لیکن ہمارے ملک سے اتنا بڑا کلبوشن نکلا ہم اس کو بھی نہیں منوا سکے کہ بھئی یہ کلبوشن کون ہے اور دوسرے ملک میں آکے اس نے کیا کہ اس نے ایکسپٹ کیا تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر کہنا چاہیے کہ ہم وہ اپنی لابی نہیں کر سکے پوری دنیا میں کہ جس میں ہم یہ بتاتے کہ سب سے زیادہ اگینس ڈا ٹیروریزم ہماری قربانیاں ہیں پوری دنیا کے امن کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے اوپر ایک ٹیروریزم اور ہم آج اپنے ملک میں بیٹھ کر یہ جب بات کر رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کے جی ہم اپنے ملک میں یہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں پارٹیاں نام بدل کے اسیمیلی تک پہنچ رہے ہیں اور یہ پارٹی جس کا کیا کہتے ہیں ملی مسلم ملی جو ہے اس کے منشور میں اس کی باتوں میں اس کی تقریر میں کہیں بھی مسلمانوں کے جو مختلف فرقیں ہیں ان مسلم ہیں ان کے خلاف بومبنگ کا یا انہیں نہ جینے کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہ ہیں تو بڑے افسوس رانا صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ابھی وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ایک انٹرویو دیا بلکہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پیش کش کی خاص طور پر آمی چیف صاحب نے پیش کش کی افغانستان کے اندر کہ اگر کہیں بھی ٹھکانے ہیں حکانی نیٹورک کے کوئی کپٹر کے اوپر جائیں گے اور ان ٹھکانوں کو چکنا چور کر دیں گے تو کیا اس قسم کی پیش کش ہم نے کی ہے اور اگر امبادتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں یا خدا نہ خاص تھا وہ کہتے ہیں پنجاب میں چلے جائیں تو آپ ان کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے اس پر سٹو ہوئی ہے نہ یہ وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے اور نہ ہی چیف آب آرمی سٹاف نے یہ بات کی ہے دیکھنے بات کی ہے کہ جو جوائنٹ اپریشن کی بات ہوتی ہے جوائنٹ اپریشن کی بات چلا دیں چلا دیں جی آئیے جی ذرا پلیز جلدی سے اکانی نیٹورک جو ہے ایک میں سمیتا ہوں کہ امریکہ نے ایک ایکسکیوز بنائی ہوئی ہے ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو جو آپ کے پاس پتے ہیں اکانی نیٹورک کے ایک ہیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ جائیں ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کے ہمیں کہیں جی کہ ہم نے فرانی جگہ جانا ہے پہلے نہ بتائیں کیوں کہ ہم موسود ہے پھر پھر لپیٹ لپوٹ لیں سرپرائز ویڈرزٹ کریں اور اگر اگر وہاں میں کوئی چیز ایسی ہے ہم آپ کے ساتھ کہ اس کو جو ملیہ میٹ کرتے ہیں یہ یہ آفر نہیں مجھ سے پہلے یہ آفر کابل میں اس ویڈرزٹ میں اور اس سے پہلے بہت موسیقی موسیقی